کنفیوزڈ مسلم جی بھائی اب کنفیوزن دور کریں اپنا جی آواز نہیں آ رہی ہے اب تھوڑا زور سے بولیں جی بولیے فرانسہ بیک سٹیج خالی کر دیجئے آکے دوسرے لوگ آ سکیں جی بولیں بولیں میرے سوال یہ تھا کہ جیسے ہاں تو میرے سوال یہ تھا نا مکتی صاحب کہ اللہ کو جیسے عدل کہ ہم مانتے ہیں نا کہ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تو اسے ہمیں بنانے کے پھر کیا ضرورت تھی آپ سے یہ کس نے کہہ دیا کہ اسے ہمیں بنانے کی ضرورت تھی اس لئے اس نے بنایا آپ سے بات کرنا بڑا مشکل ہوگا میرے خواہد سے لیگنگ ہے کچھ یعنی دیر میں میری آواز پہنچنے گا ان کی آواز نہیں آرہی ہے میرے بھائی مجھے بھی نہیں آرہی ہے حالکہ ان کے کنفیوشن کو دور کیا جا سکتا تھا تو اینیویز چلو ان کو فیلال بیک سٹیج کر دیتے ہیں اور میں ان کے سوال کا مختصر سا جواب دینا چاہوں گا وہ یہ کہ سوال جب لوگ کرتے ہیں تو پہلے سے ایک اپنے ذہن میں سیٹنگ بٹھا لیتے ہیں وہ سیٹنگ یہ بٹھا لی انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت تھی ہمیں بنانے کی تو اس لئے اس نے بنایا تو اگر یہ سوال کوئی سائل کرتا ہے تو یہ ضروری ہے اس کے لئے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ضرورت کے لئے بنایا ہے پھر ہم اس کا جواب دیں گے کہ نہیں ضرورت کے لئے نہیں بنایا لیکن آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے ہمیں بنایا اپنی ضرورت کے لئے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اپنے آپ کو بینیفیشری مان کر کوئی کام کرتے ہیں ہم کوئی ملازمت کریں گے جوب کریں گے بزنس کریں گے ہم کوئی چیز انوینٹ کریں گے تو اپنی ضرورت کو سامنے رکھ کر کریں گے چونکہ ہم ڈیپینڈنٹ ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب قرآن نے یہ کہہ دیا اور ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ السمد اللہ انڈیپینڈنٹ ہے وہ کسی چیز کے اوپر کنٹینجن نہیں ہے اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے تو جب اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں وہ فلی انڈیپینڈنٹ ہے بنانے والا تو وہ ہمیں بھی اپنی ضرورت کی وجہ سے نہیں بنائے گا اور ہم میں سے کوئی بھی آپ بنیا کی کسی بھی مخلوق کو اٹھا لیں وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے تو آپ کبھی بھی مخلوق کو سامنے رکھ کر خالق کو نہیں سمجھ سکتے یہی سے بنیادی غلطی ہوتی ہے اچھا بھائی آگے بڑھتے ہیں سناتنی رام رام مفتی صاحب بولیے کہ آل چالیں بڑیہ آپ کیسے ہو بلکل ٹھیک ہے اریہ نے بھیجا ہے چل کرنے کے لیے آج تو چل کوئی نہیں پھر ملخات سے آپ کہیں اور جا کر یہ چلویل کریں یہاں تو ہاں وہ پل جو ہے وہ آمیر بھائی کے چینل کے اوپر ملتی ہے چل کی تو آپ وہیں چلیں یا اور وہیں پل جائیں چلیں عوم صاحب بے ڈشان کی جاتے ہیں ہیلو مفتی صاحب جی بھئی آگا جاری ہے جی جی بولی مفتی صاحب کیسے ہو بلکل ٹھیک ہے چلو جا جا پلا اچھا ماشا اللہ یہ سہی رہا ہے یہ سہی رہا ہے ابھی ابھی آج ہی سیکھا ہے کیا نہیں نہیں اتنے ٹائم سے دیکھ رہے ہیں بہت کو سیکھ گئے ہیں چلیں ماشا اللہ بولے بھائی اچھا ملتی صاحب دو چار چلو اتنا تو نہیں آپ ٹائم دوگے بہت ساری باتیں لیتی لیکن ابھی یہ لیٹسٹ والے بھائی کی بات سے آپ نے ایک پوائنٹ بولا وہاں سے شروعات کرتا ہوں نہیں آپ نے بولا کہ آپ اس پوائنٹ کو لے کر نہیں آئے تھے جس پوائنٹ کو لے کر آپ آئے تھے نہ وہاں سے شروعات کرتا اچھا 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 اس پوائنٹ کو نہ بولوں نہیں نہیں جس پوائنٹ کو لے کر آئے تھے اس پر کریں نا یا ویسے ہی آگئے تھے ٹہلتے ٹالتے بچار کے بات میں سوچیں گے کیا بات کرنی ہے بات تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن میرے خواہد سے جس question کو لے کر آپ یہاں تک پہنچیں وہ زیادہ important ہوگا اس کو کیوں چھوڑ رہے ہیں اچھا یہ کچھ تھا نہیں کچھ تھا نہیں یہ بات الگ ہے نہیں نہیں ہے بہت کچھ ہے محفظ صاحب بہت کچھ ہے ایسا کچھ نہیں ہے چلو کوئی بات نہیں میں اس point کو نہیں بولتا تو میں آپ اس point کو چاہے بولیں اب بولے آگے reform reform اسیم بھائی نے بولا تھا کہ میں reform کو ہی لے کے آیا تھا تو وہی بات اسیم بھائی نے جیسے بولتے ہیں میرے موں کی بات چھین لیں تو اسیم بھائی نے بول دیا کہ ایسے جیسے UCC یہ جو بھی uniform وغیرہ یہ reformist جیسے لوگ ایسے law لے کے آنا چاہتے ہیں تو مجھے تو ایسا سننے میں آیا آپ سب نے بھی ہم نے ہمیں یہ بات complete کروں پھر بولیے گا ہم سب نے ایسے سنا ہے کہ جو reform ہے reform جو ہوتا ہے وہ law of nature ہوتا ہے یعنی کہ change is the law of nature اور آپ نے ابھی تھوڑی در پہلے بات بولی کہ جو modernist ہے وہ ایک برا لفظ ہے تو modernist برا لفظ ہے reform اچھا نہیں ہے تو مطلب آپ کے حساب سے reformist یا reform ہونا صحیح ہے یا غلط ہے ایک تو میں نے یہ نہیں کہا کہ modernist برا لفظ ہے میں نے کہا کہ اگر آپ کو modernist برا لگتا ہے تو کیا کسی کو backward کہنا اچھا لفظ ہے یہ میرا sentence ہے ٹھیک ہے یہ الگ بات ہے کہ modernity کو میں اچھا نہیں سمجھتا ہوں اس ideology کو اچھا رہی بات مطلب ہے آپ نے modernist برا لفظ بولا اور بولا backward کیا اچھا لفظ ہے چلو ٹھیک ہے اب میں نے وضعات کرتی میں بار بار ایک ہی جملہ نہیں بولتا ہوں رہی یہ بات کہ آپ نے کہ reform کیا ایک بری چیز ہے reform اس وقت اچھی چیز ہوتی ہے جبکہ already deformed ہو جائے ٹھیک ہے اب آپ reform کریں ایک چیز خراب ہوگی تو آپ اس کو ٹھیک کریں ایک چیز ٹھیک ہے اور آپ اس کو بھی ٹھیک کریں تو یہ تو ویسٹ ہے ویسٹ اف ٹائم ویسٹ اف انرجی مان لی ابھی آپ نے گھر بنا کے فارغ ہوئے شاندار بہترین محل زبدست چمچماتا ہوا فرش اب آپ کہیں کہ نہیں مجھے اس میں reform کرنا ہے تو بھئی لوگ کہیں کہ اس کا دماغ خراب ہوگیا پیسہ ضائع کرتا اپنی مہنس ضائع کرتا اتنا شاندار مکان ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے اب اس کو کہیں کو بیچ میں دیوار اٹھانی ہے یا کیوں اس کے ٹائل بدلنے ہے یا کیوں کمرہ بدلنا ہے جبکہ ہر چیز پرفیکٹ ہے جو چیز پرفیکٹ ہو اس کے اندر اگر اگر سو کال ری فارم کریں گے تو یہ غلط ہے کوئی چیز ٹھوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے اس میں ری فارم کی جی جہاں ہم ری ری ہی آی آسین بھائی وہی بتا رہا تھا کہ بات ایسی ہے جب تک آسین بھائی سن اب بھی جب تک ہم مانے گے نئے کی ری ری فارم ری فارم نہیں ہو سکتے یا پرانا مکان تب ری فارم ہو ری ری فارم ٹھیک تو تو وہ ریفارم کرنے کے لئے وہ آپ کا مائنسیٹ چھی ہے جب آپ کا مائنسیٹ ہی ایسا ہوگا کہ اس میں ریفارم کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس میں تیل برابر بھی جگہ نہیں ہے تو وہاں ریفارم کی گنجائش نہیں وہاں ریفارم نہیں ہو سکتا آپ نے اس اصول کو تو مان لیا مختی ساتھ ایک بات کمپلیٹ کرلو بات ہوگی کمپلیٹ آپ کی میں یہ بول رہا ہوں wait 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 آپ نے اس اصول کو مان لیا اس رول کو آپ نے مان لیا کہ اگر ضرورت ہوگی تو ری فارم ہونا چاہیے ضرورت نہیں ہوگی تو ری فارم نہیں ہونا چاہیے اس پر تو ہم اگری کرتے ہیں نہیں میں اس بات پہ اگری کرتے ہیں آپ اپنے الفاظ میرے موں پہ ڈال رہے ہوں میں یہ بہت رہا ہوں میں یہ بہت رہا ہوں کہ مائنڈ سیٹ مائنڈ سیٹ دیکھو میرے ایک بات کروں مائنڈ سیٹ پہ کریں گے وہ سیکنڈ سٹیج ہے پرائیمری سٹیج یہ کم پہلے پیٹرن سیٹ کر لے فارمولا سیٹ کر لے کہ بغیر ضرورت ری فارم ہونا چاہیے یا ضرورت کے وقت ری فارم ہونا چاہیے اس پر بات کر لیں پہلے اس کے بعد مائنڈ سیٹ پر بات کریں گے آپ مجھے بتائیے کہ ری فارم کے لیے بغیر ضرورت آپ ری فارم چاہیں گے یا ضرورت کے بعد جی میں آپ کو ایک بتاتا ہوں سیم صاحب اور مفید صاحب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں میرا پوائنٹ کیا ہے ضرورت کی وجہ سے ہونا چاہیے یا بغیر ضرورت کے ہونا چاہیے ضرورت سبجیکٹیو وجہ کی نا میری بات سنو میں یہی بتا رہا ہوں سبجیکٹیو ہی سہی ضرورت کی وجہ سے ہونا چاہیے نا میں وہی بتا رہا ہوں نا سن لو میرے ایک سنٹنس سن لو گا آپ کو آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ میرا پوائنٹ آف ڈیو کیا ہے میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ایک غریب ہے تو وہ غریب اندہ اپنا ٹی وی آج کے ٹائم پہ بھی اس کا بلیک ان وائٹ ہوگا یا نارمل ٹی وی ہوگا اس کے پاس لے دی نہیں ہے تو اس کو ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے اس کو ضرورت ریفارم کی محسوس نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو وہ سکیل ابھی وہی پر لگا ہوا ہے لیکن باقی لوگ ایسے نہیں ہیں ان کو ریفارم کی ضرورت ہوتی ہے جھوپڑی میں وہ رہ رہا ہے ایک ٹینٹ ہاؤس میں رہ رہا ہے وہ وہ اپنا جہاں پر بھی جاتا ہے تو ریفارم ایک سبجیکٹیو چیز ہے تو ریفارم کا ایسے نہیں بول سکتے یہ مائنڈسیٹ ہے کب آپ کو ریفارم کی ضرورت ہے اور کب آپ کو ریفارم کی ضرورت نہیں ہے آپ نے لفظ پولا کہ ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ثابت ہو گیا کہ ریفارم ضرورت کی وجہ سے ہوتا ہے بلا ضرورت نہیں ہوتا مائنڈسیٹ مائنڈسیٹ او بھائیہ ضرورت کا لفظ آپ بول چکے ہیں اب چلیں اب مان لیجے آپ تو رہتے ہیں جھوپڑی میں دیکھ رہے ہیں بلاک نہ بھائی ٹی وی میں رہ رہا ہوں محل میں اور دیکھ رہا ہوں screen تو ریفارم کی ضرورت آپ کو ہوئی کہ مجھے ہے وہ تو بھائی مجھے بھی ہے آپ کو بھی ہے میں تو محل میں ہوں اور ٹی وی سامنے ہے ٹھیک ہے اور آپ جھوپڑی میں ہیں آپ جھوپڑی میں ہیں اور بلاک نہ بھائی ہے ٹی وی اگر آپ 4K میں ہیں اور LAD ہے تو کیا اگر ہم اسی بات میں حیمت بھی سنتوست کر جاتا تو آج اتنی زیادہ پروگرس نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ میرے اعتبار سے ری فارم کریں گے تو آپ اس کو نہیں مانیں گے اور میں آپ کے اعتبار سے ری فارم کروں گا تو آپ اس کو نہیں مانیں گے چونکہ یہ چیزیں سبجیکٹیو ہیں اب دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں آپ خود اپنے اعتبار سے تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے ری فارم کر لیا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے تو آپ کے سبجیکٹیو آئیڈیا کو ہم کیوں مانیں یہ مجھے بتا دیجئے میں نے ابھی اس لیول پہ بات ہی نہیں لے کے گیا کہ جہاں پر ہم نے ری فارم کر لیا آپ نے میں تو آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ اگر ری فارم نیادی نیریٹیو یہی ہے کہ ہم نے ری فارم کر لیا اس کا مطلب یہ تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ صدیوں سے جھوپڑی میں تھے اور سامنے بلیک ان وائٹ ٹی وی تھا تو آپ کو ری فارم کی ضرورت ہی آپ نے کر لیا آپ نے ہماری نہیں سنی آپ نے ہماری سبجیکٹیو اپنین نہیں مانی ہم رہ رہے ہیں محل میں اور سامنے دیکھ رہے ہیں شاندار والا ٹی وی اس سے بہتر ٹیکنالوجی ایجاد نہیں ہوئی اور آپ یہ کہہ رہے ہیں جھوپڑی میں کھڑے ہو کر کہ نہیں جی آپ بھی ری فارم کریں آپ کی سبجیکٹیو اپنینی وہ آتا ہی نہیں ہے نا وہ شاندار ٹی وی وہ شاندار محل یہ آپ کی سبجیکٹیو اپنینی ہوئی آپ کی اس سبجیکٹیو اپنینی کو ہم کیوں مانیں مجھے بتا دیجئے مفتی صاحب مت مانو میرا اپنینیو مت مانو لیکن آپ اپنے جن کے ہاتھ رکھیں اپنے دماغ کے رہے ہیں ایک کی سبجیکٹیو اپنینی کو دوسرے کے اوپر تھوپا نہیں جا سکتا تو آپ اس ری فارم کی رٹ ہم سے کیوں لگاتے ہیں خود کرتے ہیں نہیں آپ بولتے ہیں نا ری فارم غلط ہے اسیم صاحب نے بولا آپ نے بولا موڈنسٹ ایک برا لفظ ہے تو میں اس ایک بار سے بول رہا ہوں مفتی صاحب ہمارے لیے ری فارم غلط ہے چونکہ ہم ہم اپنی اپنی موریلیٹی کی پیق پر ہیں ہمیں مزید آگے بڑھیں نہیں سکتے ہیں جہاں پر ہیں اس کے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں مفتی صاحب سب چھوڑو یہ یوٹیوب وغیرہ یہ ری فارم ہو کے آیا سب کچھ میں تھوڑا اور ری فائن کر دوں کہ ویسٹن پیراڈائیم میں ری فارم کو ہم سب سے بدترین سمجھتے ہیں اسلامی پیراڈائیم میں ری فارم موسٹ ویلکم ہے اور ویسٹن پیراڈائیم میں ری فارم جو ہے وہ بدترین ہے ٹھیک آہم صاحب ویسٹن پیراڈائیم میں ری فارم کرنا انسان کو گمراہی کی طرف لے جانا انسان کو بدترین اس کے انسان کے حیثیت سے اس کے ہیومن بینگ کے اسٹیٹرس سے نیچے گرانا ہے ویسٹن پیراڈائیم میں ری فارم کا مطلب اگر آپ ویسٹن پیراڈائیم میں ری فارم کر کے خوش ہیں تو خوش رہے ہمیں کیا دکت ہے اس کی ایک مثال ایک منٹ میں اس کی ایک مثال دے دوں آسیم بھائی نے بہت زبدست بات کی اس کی ایک مثال لے لیں مثلا میں ایک منشن میں لیتا ہوں اور یہاں پر زبدست فلورنگ ہے ٹائل بہت شاندار اس میں ایک ٹائل جو ہے دیوار کا وہ اس میں کمزوری آگئی یا وہ مثلا لوز ہو گیا گر گیا اب میں کیا کروں وہاں لاکر میں گوبر چپکا دوں یہ ہے ویسٹن پیراڈائیم لیکن اگر میں اسی جیسا ٹائل دوسرا لے کر آؤں اور اس کو لگا دوں یہ ہے اسلامی پیراڈائیم میں ری فارم ٹھیک ہے ہمیں یہ والا ری فارم وہ ہے لیکن ہم اپنی شاندار خوبصورت دیواروں پر گوبر کیوں لگائیں بھائی نہیں میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں آپ گوبر بالکل نہ لگائیں ہم بھی گوبر وغیرہ ان سب چیزوں سے یورین وغیرہ سے ان سے ہم نہیں اس کے اتفاق رکھتا میں آپ سے لیکن میں آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ رکھتے تو ہیں رکھتے تو ہیں لیکن بولتے نہیں جی نہیں بالکل نہیں اگر آپ نے رکھتے ہیں آگے بات کریں باننا دوسری دائی بڑ بل جائے گا ہاں ہاں وہ ڈائی بڑ ہو جائے گا میں یہ بول رہا ہوں کہ جیسے اگر آپ عسیم بھائی بھی بول رہا ہوں کہ ویسٹن میں جو رفاوم ہوتے ہیں ہم اس کے خلاف ہے اور اسلام اس میں صحیح ہے تو آپ یہ بتائیے جتنی بھی چیزیں مطلب آپ میرے کو ایسا رکھتا ہے کہ آپ ریفارم وہ چاہتے ہیں کہ جو ریفارم آپ کی نیڈ بھی پوری کر دے آپ کی ایکارڈنگ ہو سب کچھ ہو وہ چیز آپ ریفارم میں مانتے ہیں اور جو تھوڑا سا بھی لکیر کے فقیر تو آپ بھی ہو ہم اپنے محل میں ریفارم کریں جھوپڑی والی کی ضرورت کی بنیاد پر یہ کون سی لوجی ہے بھائی ہم اپنی محل میں اپنی ضرورت کے مطابق ریفارم کریں گے یہ جھوپڑی والی کی ضرورت کے مطابق ریفارم کریں گے یہ کون سی لوجی ہے بھائی جھوپڑی والی کے لئے آپ کو کس نے بولا آگے تو بڑھو جو آپ کے پاس LED جو محل ہے اس سے آگے تو بڑھو بڑھ رہے ہوں نا آپ لوگ دیکھو کہاں تو پہنچ گیا آپ لوگ چلو ٹھیک ہے ہو گیا چلے جی ہو گیا انشاءاللہ پھر آگ بات کریں گے اچھا لگا بات بات ہو آج آیا کریں تو آج 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 آہدے کریے گا تب تک رکے رہے جانا تھا